محمد یاسر محمد یاسر شریلنکا میں بھی رہی اور اس کے بعد گریجولی چیزیں وہاں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں غدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھی جو سچویشن ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے اور خاص طور پر جو پیس کی جو سچویشن ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر رہی ہے تو اس وجہ سے اب ایکنومک پروسپیریٹی کی طرف جانا ہے اور اسی سلسلے میں پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کا یہ وزٹ رہا اور اس میں جو سب سے امپورٹن چیز تھی آج بھی جب شریلنکا کے اندر مختلف انویسٹر سے جو میٹنگ پرائم نیسٹر کی ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو ہائلائٹ کیا گیا خاص طور پر ٹورزم کے حوالے سے پرائم نیسٹر نے ہائلائٹ کیا کہ جو ٹورزم ہے یہ بڑا ایک امپورٹن رول پلے کر سکتی ہے اور ہمارے پاس کیونکہ ایسی لینڈ ہے ہمارے پاس ایسی کچھ جگہیں ہیں جس کو پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ایکانومی کے اندر ایک بہت بڑا پارٹ ہے وہ پلے کر سکتی ہے آپ کی ٹورزم اور ساتھ ساتھ سب سے امپورٹن چیز جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پرائم نیسٹر امنان خان نے اس چیز کو بھی ہائلائٹ کیا کہ جو اس ریجن کے اندر پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں خاص طور پر جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو ایشو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا ایشو ہے اور ایکنومک سیچویشن تب بہتر ہوگی جب تعلقات دونوں ممالک کے تب بہتر ہوں گی جب اس مسئلے کو ریزولف کیا جائے گا تو بہرحال جی خان صاحب کسی بھی دورے پر ہوں مسئلہ کشمیر کو ضرور ہائلائٹ کرتے ہیں اور یہ وقت کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے اسی مناسبت سے آج پروگرام میں گفتگو بھی آج ہماری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے معاملات پر گفتگو کرنی ہے خاص طور پر جو ایکنومک سیچویشن پاکستان کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور بات کریں گے سب سے پہلے معزوز مہمانوں کو یہاں پر خوش آمدیت کہیں گے اور ان سے جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں گے آج ان تمام معاملات پر سب سے پہلے ویلکم کروں گا منور مرزا صاحب کو آئی آر ایکسپرٹ ہیں کولمیسٹ ہیں اخبار میں لکھتے بھی ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے خاص طور پر جو انٹرناشنل ریلیشنز ہے یہ آپ کی اس کے پر کمانڈ ہے سینئر جنرلس ہیں ان کو ایک ویلکم کریں گے اس نشد میں بہت شکریہ مرزا صاحب ان کے اپنا تشریف رکھتے ہیں جی سعید شفیق صاحب بزنس مین ہے بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے اور ایک نومی کے شوز کے حوالے سے مختلف پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہتے ہیں اور ان سے ہماری گفتگو رہتی ہے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان حسان صاحب یہاں پر تشریف فرما صاحب عبیب صاحب فرما ایمبیسیڈر ہیں ان کو بھی ہم خوش آمد کریں گے سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ یہاں پر اس گفتگو میں شریک ہیں سر سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ ہی کے ساتھ کریں گے پرائم میریسٹر کا وزک شریلنکا کا اور شریلنکا کے ساتھ جس طرح کے روابط قائم ہو رہے ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بڑی ایک نومک ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے اور سیچویشن جیسے میں نے بھی ارز کیا کہ مورو لیس ایک ہی جیسی تھی وہاں پہ بھی ٹیررزم کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان میں بھی رہا وہ گراجلی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو رہی ہیں تو کس طرح دیکھ رہے ہیں دونوں مالک کے جو تعلقات ہیں ان کو دیکھیں سیر لنکا سارک کی ان کنٹریز میں سے جن کے سے ہمارے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں اور دونوں ملکوں میں جو چھوٹی موٹی آپ کے ہیں فرق ہو سکتا تھا اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے منیج کیا ہے آپ نے وار ان ٹیرر کا ذکر کیا تھا جو اپرائزنگ تھی سیر لنکا میں اور اس میں ہم نے سیر لنکا کا بہت کھل کے ساتھ دیا ہم نے ان کو ایڈوائز کیا ان کے آفسرز کو ٹرین کیا اور ایک وقت پہ جب ان کو فائٹر پائلٹ کی ضرورت تھی تو ہم لوگوں نے ان کے پائلٹ کو بہت ہنگامی اس پر ٹرین کیا اور ہمارا بڑا پوزیٹو رول رہا ہے سری لنکا میں انسرجنسی ختم کرنے میں اور ہمارے جو ڈیفنس ریلیشنشپ ہیں اسی طرح سے سری لنکا کے ساتھ بہت سٹرونگ ہیں اس دورے میں بھی پاکستان نے ان کو پندر ملین ڈالر کی ایک ریڈٹ لائن دی ہے فور ڈیفنس ایمپورٹ تو ڈیفنس میں تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیشن میں ابھی گورنمنٹ پاکستان نے ان کو سو سکولرشپ اور آفر کی ہیں اس سے پہلے بھی ان کے سٹونڈز ہمارے ہاں انجینئرنگ میں اور میڈیکل میں اور ڈینٹل میں ان فیلڈز میں ٹرین ہوتے رہے ہیں ٹورزم کا آپ نے جیسے ذکر کیا تھا ٹورزم ایک بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے سری لنکا کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جس میں بیچ ڈیویلپنٹ بھی ہے نیچرڈ ٹورزم ہے یہ دیکھتے ہوئے ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اگر سی پیک یا گوادر یا کراچی کہیں بھی سری لنکا انویسمنٹ آتا ہے ان ٹورزم تو یہ بہت پوزیٹیو ہوگا اس کے علاوہ ہمارے کلچرل ریلیشنشپ بہت ہیں کیونکہ وہ ایک بودھس کنٹری ہیں اور ہمارے بودھس جو سائٹس ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں تو بہت وید کہ ٹورزم میوچول بھی ہو سکتا ہے اور ڈیویلپ بھی ہو سکتا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ وزیٹ جو ایک پوزیٹیو سائن شو کر رہا ہے کووٹ کے بعد یہ پہلا وزیٹ تھا وہاں کہ انڈیا جس طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرے گا وہ نہیں کر پا رہا ہے پاکستان کے ریلیشنشپ بڑھ رہے ہیں بلکہ اب جو سب سے جو ایک سری لنکا کے ساتھ ہمارا کومن ریلیشن آ رہا ہے وہ چائنہ اور پاکستان اور سری لنکا کا ایک جوائنٹ سمجھیں کوپریشن بڑھ رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب جی ایف سیونٹین خریدنے کی کوشش کی سری لنکا نے تو انڈیا نے بہت بری طرح سے ان کو پریشرائز کیا تھا اور وہ لے نہیں پائے تھے تو اب یہ لگتا ایسا ہے کہ جیسے پاکستان چائنہ مل کے انڈیا کا جو بڑھتا ہوا انفلونس ہے سری لنکا پہ یا انڈیا نوشن میں اس پہ کسی طرح سے قابو پا سکیں گے بلکل ٹھیک ہے تو یہ سمارٹ اسٹراتیجی ہے اور بلکل رائٹلی اس وقت آپ نے کہا کہ یہ ٹائم بھی بلکل دروست ہے کہ اس وقت جوہ یہ وزیڈ اس کی امپورنس پہلے سے زیادہ اور آفٹر جو کرونا کیونکہ ابھی تو پوری طرح سے ختم نہیں ہوا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جوہا لیکن یہ بڑی موڈ جا ہے اس کو ڈیپلومیٹ موڈ جا ہے وہ سمجھ جا رہا ہے مجھے صاحب آپ فرمائیے کہ کیونکہ ان حالات کے اوپر آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے ابھی کووٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بائی لیٹرال جو ایشیوز ہیں وہ اس وجہ سے بھی ریزولی نہیں ہو پا رہا ہے کہ کیونکہ جو فریلی مومنٹ ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے اور یہ ڈیپلوماتک ریلیشنز کے اندر یہ زیادہ ایمورڈنٹ ششکی ہوتی ہے کہ آپ جا کر وزٹ کریں دیش پوائنٹ ٹائم ابھی جیسے بات ہو رہی تھے احسان صاحب نے کہا کہ وہاں پر جانا وہاں سے ملنا اور انڈین انفلونس کو کم کرنا یہ ایک بڑی وکٹری ڈیپلوماتک سمجھی جا رہی ہے کیا کہیں گے اس کے پر دیکھئے جہاں تک سری لنکا کا تعلق ہے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی اور سری لنکا کے تعلقات بہت بہت اچھے رہے ہیں ہمیشہ سے اور آج کل جو وہاں پر حکمران ہیں پاکشے برادرز جو ہیں مہندر پاکستان جو ہیں وزیر آدم ہیں ان کے گھوٹا بائے ہیں دوسرے تو ایکچولی یہ بہت لمبا کنٹینویشن ہے جو کہ ان کا پاکشے برادرز کا جو کہ چل رہا ہے حکمرانی کے اندر اور ان کے زمانے سے میں پاکستان کے تعلقات بہت اچھے 2005 کے اندر پاکستان پہلا ملک تھا جو اس خطے میں جس نے سری لنکا کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ کیا تھا فری ٹریڈ اور اس کے بعد پاکستان کا جو ٹریڈ کا والیوم تھا وہ جمپ کرنا اس وقت میں رہا تھا پانچ ایک کروڑ ڈالر کے قریب تھا جو کہ اسی سے آپ انزازہ کر سکتے ہیں تو پہلی بات اور وہ بھی پاکستان کے فیور میں جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ بھی پاکستان کے فیور میں اب دوسری بات پہ آ جائیے کہ آفٹر آل اس ریجن کے اندر پاکستان اور سری لنکا ہاؤ ڈو دے منیج ہیچ ایڈر نا انٹرنیشن فیئرز کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور سری لنکا دونوں سارت کے میمبر رہے ہیں مگر سارت ہیڈ بین انیمیشن پوزیشن جو انڈیا کی وجہ سے اور بہت اس زمانے میں تو دونوں بہت قریبی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی تعلقات پاکستان اور سری لنکا کے ڈسٹرم نہیں ہو سکیں وہاں پر بھی ایک بہت طبیل انہوں نے جدوجہد کی ہے دہشتگردی خلاف اور پاکستان نے بھی اگزیک لی پاکستان نے دیفنس کے اندر پٹیکلرلی چائنا ان کو سری لنکا کو بہت زیادہ فیور کیا ایک اور خاص بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ سری لنکا ایکولی امپورٹنٹ ٹو انڈیا ان امریکا اور امریکا کی بھی خواہش ہے میں کسی سادشی تیوری کے تحت نہیں کہہ رہا کہ چونکہ انڈیا کو اور جیپین کو انہوں نے اپنی ساؤت اسٹ ایشیا کی پولیسی کے لیے پیوٹ کی جسے آپ نام دیتے ہیں اس کے لیے مارک کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا جیپین کے وزیراعظم جب تھے وہ اکثر انڈیا کہ کئی دوریں انہوں نے کیے ہیں موزی صاحب کے زمانے میں ہی اور کئی ان کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ قسم کے معیدے بھی ہوئے ہیں تو وہ امریکا چاہتا یہ تھا کہ انڈیا اور جیپین کو جو کہ پھری سٹرانگ ایکنومکل پاورز میں فیفت انڈیا یا سکت انڈیا ہے اور تھرڈ جو ہے جیپین ایک زمانے میں سیکنڈ ہوتا تھا تو وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ایک وہ قائم کیا جائے تو اس میں انہوں نے تو سری لنکا یہ اب یہ جو پاکشے برادرز ہیں ان کا جو ٹلٹ ہے وہ اس طرف ہے تو بیچ میں مطری پالا صاحب تھے وزیراعظم ان کا نہیں تھا وہ اس کو تھوڑا سا انڈیا کی طرف ٹلٹ تو نہیں میں کہوں گا لیکن یہ کہ انڈیا دیفرنٹلی ان کو فیور کرتا رہا ہے تو پاکشے برادرز نے کیا آپ کو یاد ہوگا دوہزار ستنہ میں ان کا ایک بہت میں اس کا ماف کر دیجئے گا مجھے کہ میں اس کی وہ نہیں کر سکتا ایک دیپ سی پورٹ ہے چائنا کا جو انہوں نے نائنٹی نائنیئرز کی لیز کے اوپر چائنا کو دے دیا ہے اور انہوں نے وہ پورٹ دیا جو کہ وہ امریکہ تک لے جانا چاہتے ہیں اس طرف وہ یورپ تک لے جانا چاہتے ہیں تو عمران خان نے بھی اب جو وزیر آدمی میں ہمارے انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں مطلب کہ we will favor it کہ آپ ہمارے part of the سی پیک پروگرام بن جائیں لیکن چائنا نے already انہیں اپنے اس کے اوپر پیج پر لے لیا ہے اور وہ جو ان کا جو سی روٹ ہے اس کے اندر وہ پورٹ جو ہے it plays a very important part تو یہ ایک بات یہ ہے اور particularly آپ bilateral relations کے اوپر جائیں تو جیسا انہوں نے point out کیا ہے ہمارے ان کے ساتھ trade relations بھی رہے ہیں لیکن ہمارے ان کے ساتھ military relations بہت اچھر ہے پاکستان ان کا آم سپلایا رہا ہے چھوٹے ہاتھیار پاکستان سپلایا کرتا ہے پاکستان has been given them training for how to combat terrorism پاکستان نے وہ they are very thankful to us for this particular part لیکن سری لنکا have been very nice with us particularly سارک فوراں کے اوپر they have played a and we supported us but i feel i think that definitely سارک کا ضرور ذکر ہوگا وہاں پر کوئی باتچیت ہوئی ہوگی whether it comes in the press or not اور وہ چاہتے ہوں گے پاکستان چاہتا ہوگا آپ یاد رکھئے حالانکہ پاکستان میں کہا جائے سارک کی کیا ضرورت ہے ایسے بیکار تھا فوراں میں بلکو غلط سارک is important we must try to regenerate it دوبارہ اسے فعل کرنا اس بات سے قطر نظر کہ انڈیا کا کیا رول ہے ہمارے کو کرنا چاہیے اس لیے کہ دیکھیں اس میں سری لنکا بھی ہے اس میں افغانستان بھی ہے اس میں نیپال بھی ہے اس میں بھوٹان بھی ہے اور افغانستان بھی شامل ہو چکا ہے ریجن کے ادھر کنٹریز کو بھی اپنا روح پلے کرنا پڑے that is more important بلکل اگر آپ کو اس میں long term peace چاہیے ریجن کے اندر sustainable چاہیے تو اس کے لیے ہم دیکھیں آپ دیکھیں نا ریجن کے لائنسز ہوئے ہیں we are the only یعنی south asia has been unsuccessful that's why اس کو کشمیر issue کو بھی address کر دیا یہ بھی بڑا important تھا کہ آپ کو بتائیں important کو کہ اس کی actually importance ہے کیا اور اس وجہ سے اگر یہ جو bilateral relations کے اوپر جب ہمیشہ question لگتا ہے تو because of انڈیا اس کا جو hostile behavior ہے اس وجہ سے یہ چیز ہمیشہ اس کو question کیا جاتا ہے صحیح شفیق صاحب آپ کی طرف آوں گا ذرا بتائیے گا کہ انویسٹرز کے حوالے سے اب پاکستان تو ایک بڑی opportunities یہاں پر جو گورنمنٹ نے create کر دی ہیں then cpec کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری countries کو opportunities نظر آرہی ہیں یہ ایک نومک development کیسی نظر آرہی ہے یہ بتائیں انویسٹرز کو اگر اٹرک کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس effort کو کیسے دیکھ رہے ہیں ذرا اس پہ میں چاہوں گا comment کر دیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو جو گدشتہ گفتگو ہو رہی ہے اس کے تسلسل میں اگر کچھ بات کر لیں اس کے بعد پھر اس پر آجتے ہیں سب سے پہلے تو میں سریلنکن قوم کا اور اس سریلنکا کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں اس لیے مشکور ہوں کہ کم و بیش پاکستان کی اور سریلنکا کی جو صورتحال ہے وہ ایسی رہی جیسے تامل ٹائگرز جب وہاں تھے تو ان کو پیچھے قوت اور طاقت تھی کس نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور پھر کس نے ان کو کانٹر کیا تو بے انتہا دباؤ کے باوجود انہیں پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنس پر حرف نہیں آنے دیا اور آج بھی وہ اسٹینڈ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ جب سریلنکن ٹیم کے اوپر یہاں اٹیک ہوا تو اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ ریلیشنس ہمارے ختم ہو گئے تھے مگر اس کے بعد سب سے پہلے آنے والی ٹیم بھی سریلنکا تھی انہوں نے انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا اور اس کے بعد آج پاکستان پر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے دوبارہ کھول گیا امپورٹنٹ ہے ہمارے چینی کی شورٹڈیج ہے اگر ہم برازیل سے چینی امپورٹ کریں گے تو اس میں فریڈ کاسٹ آپ اگر اس میں شامل کریں اس کی قیمت ویسی اگر اس کے بجائے اگر ہم انڈیا سے یا انڈیا ہم سے کرے تو ظاہری بات اس میں فریڈ کا ایلیمنٹ نہ ہونے کے برابر تقریب بن جائے گیا بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر میرا کئی دفعہ جانا ہوا انڈیا تو میں نے observe کیا کہ وہاں کی establishment کی سوچ اور وہاں کے عوام کی سوچ میں پڑا فرق ہے وہاں کا عوام آج بھی یہ چاہتا ہے کہ ستر سال سے ہم نے ایک دوسرے کی دشمنی میں اپنے اپنے آپ کو برباد کر دیا تباہ کر دیا آج ہمیں بھی ان اقوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا جنہوں نے اپنے سفر کو شروع کیا ہمارے ساتھ اور ہم سے کہیں آگے پہنچے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان میں لوگوں میں سوچ نہیں ہے اور شہور نہیں ہے وہ بلکل محسوس کرتے ہیں اور مجھے تو بلکہ شاید اگر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ مجھے اجازت دے تو میں شیئر کروں کہ ایک ڈیلیگیشن کراچی چیمبر کا گیا تھا یہاں پر میں دوہ ساتھ چار کی بات آپ سے کر رہا ہوں تو اس زمانے میں بھی بڑا واجپائی صاحب اس وقت وہاں کے پرائیم نیسٹر تھے اور مشرف صاحب یہاں پہ رول کر رہے تھے تو بڑی ٹنس ایک صورتحال ہو گئی تھی انہیں یہاں پہ تقریباً ہمارے ڈیپرومیٹک ریلیسنس بھی ختم ہو گئے تھے اور جنگ کی تیاریاں چل رہی تھے کہ بس کسی بلہ میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جائے گی شاید آپ کو یاد ہو اچھا اس سیچویشن کے بعد ایک پہرہ ٹریٹ ڈیلیگیشن گیا تو انڈیا جو بزنس کمیلیٹی تھی وہ اور انڈیا میڈیا اس نے بڑا فوکس کیا ہوا تھا اس کے اوپر اور مجھے یاد ہے جو پیدا پروگرامر اس نے پاکستان کے جو ہائی کمیشنر تھے عزیز اے خان صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اس میں ایس چیف کیسٹ اس پروگرام کے تو انڈیا میڈیا نے بڑا فوکس کیا تھا اور جب بات آئی تو اس کے اندر ایک بہت سینئر جو بزنس کمیلیٹی کے ایک وہاں پہ بہت سینئر پرسنیلیٹی تھی ان کی اور بہت بڑے گروپ کو لیڈ کرتے تھے وہ کھڑے ہوئے جس طرح کی سیچویشن وہاں ڈیولپ ہوگی اس میں اس نے روتے ہوئے کہا کیونکہ میں نے جب اپنی سپیش تھی اس میں کہا کہ دیکھو یا پورچولٹی اللہ آپ کو دے رہے یا بھگوان آپ کو دے رہے یہ روز روز نہیں ملتی ہے آج ہم ملکے بیٹھتے ہیں تو ہم ہم بیک بون ہیں اپنی ایکانومیز کے ہم ہم ٹریڈرز ہیں ہم انڈسٹریلسٹ ہیں ہم معیشت کو ہم لوگ چلاتے ہیں تو اگر آپ اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کریں گے اور اس کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایٹیچیوٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس سے کوئی فائد حاصل نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ اس ریجن میں اس خطے میں تباہی اور بربادی کے سوا ہمیں کچھ نہیں حاصل ہو رہا تو اس اپورچنٹی کو اویل کرنے کی کوشش کرو اس کو مس نہیں کرو تو وہ آدمی آپ یقین کریں آنسوں سے رویا ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو جیٹلمنٹ ابھی بات کہ کے گیا ہے وہ میرے نام بھول گیا تھا تو اس نے کہا یہ جو بات کہ کے گیا ہے یہ دل کو لگی اور اگر ہم نے اس اپورچنٹی کو مس کر دیا یہ ہم کرتے رہے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی کہ ہمیں دوستی کے مواقع بھی نہیں اور یہی صورت ہے آج بھی ہے انگین حد درمی جو ایک اپنی بالا دستی قائم رکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے ہمیشہ نتیجہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ریجنل جو ریلیشنز ڈیولپ ہونے چاہئے وہ نہیں ہو پاتے ہمیں اس کے جو بیر ایفرٹ و انسیکٹرز ملنے چاہئے وہ ہمیں نہیں ملتے اور سوائے غربت اور افسوس کے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا اب تک تو پتہ نہیں کب سبق حاصل کریں گے ان سب چیزوں سے اور کب تک اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ راہ راست پر آجے نہیں کہا جا سکتا ہے but always it's never too late اگر آپ اس سے ابھی بھی فائدہ اٹھائیں دیکھیں پوری دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی ایکانومیز ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگوں نے وقت کی ایک تو قدر کی ہے اور جو opportunity ہے اس کو miss نہیں کیا ہے بہت سارے ملکوں کے ترمیان ایسے تھے کچھ diplomatic relations ان کے ٹھیک نہیں تھے لیکن یہاں سے جو Indian end ہے اس کی طرف سے کیونکہ وہاں پہ جب BJP government ہے BJPB کی وہ ہمیشہ سے ان کا ایک فنومنا ہے ہمیشہ سے کہ وہ against anti-Pakistan جو sentiment ہیں ان کو استعمال کر کے حکومت بناتے ہیں تو یہ چیز زیادہ دیر جو وہ کام نہیں کرے گی جیسے صحیح شفیق نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کو بھی اب یہ چیز realize ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے سارے political game ہے سارا اچھا having said that اب یہ بتائی گا شریلانکہ کی ایک جب ہم دیکھ رہے تھے ایک بڑا جب ان کا یہ war against terrorism جب ان کی ختم ہوئی تو education sector کے اوپر خاص طور پر بڑا کام ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے hundred percent almost literacy rate ایک بہت بڑی achievement ہے ہمیں بھی آپ کے خیال میں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ملکل دیکھیں جیسے ہم پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ education میں ہم ان کو scholarship offer کر رہے ہیں اس سے ہم ایک step آگے اگر جائیں جی تو اور اپنی جو universities ہیں جو private universities میں کوشش کر کے سری لنکا نے students کو attract کریں سری لنکا کے بہت students چائنا جاتے ہیں medical میں engineering میں اور science subject میں خاص طور پر تو وہ ہمارے بہت قریب ہیں اور ہمارے culturally بھی ہمارے ساتھ بہت ان کے close relationship ہے تو یہ بہت آسان ہے کہ ہم ان کو اپنے education sector کی طرف attract کریں جیسے دیکھیں چائنا نے میں ایک چینیز university میں دو سال پڑھا ہوں language اور ہماری اس وقت پاکستان کے کوئی دو چار سو students تھے یہ بات ہے 89-90 کی as of today there are 28,000 پاکستانی students studying in چائنا جن میں سے کم از کم 23,000 self financed ہیں 23,000 کو اگر آپ 10,000 ڈالر پر student لگا لیں تو آپ volume calculate کہ ہم کتنا pay کریں تو اگر ہم اتنے بڑے target پہ نہ بھی جائیں کیونکہ چائنا نے education پہ بہت invest کیا لیکن اب ہمارے پاس ایسی universities including one جہا میں پڑھا رہا ہوں جن کا اپنا بہت بڑا infrastructure ہے اور اگر 100-200 students باہر سے آجائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمیں education sector میں as a planned activity اس کو introduce کرنا پڑے گا کہ regional countries سے جیسے ایران ہے اگرانستان ہے سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے ان سے ہم students کو attract کریں خاص طور پہ science subjects میں humanities یا art subjects ہمارے کوئی پڑھنے نہیں آئے گا obviously تم ہو ہم اپنی ایک diplomatic اور ایک بہت planned movement کے تحت ان کو attract کریں اپنی private universities میں ہمارے پر دیکھیں lums ہے موجود ائی بے یہاں موجود ہے اور بہت سارے ہماری universities جو world rating میں آتی ہیں آگا خان universities جس میں medical students آ سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے جاتا ہے یہ میرا اپنا experience ہے وہ پاکستان کا آدھا نمائندہ ہوتا ہے وہ یہاں رہنے کے بعد جیسے ہم نے بہت سارے courses کیے تھے فارن سرس ٹرینننگ انسٹریٹیوٹ میں پورے پورے بیچ چالیس چالیس ایک دفعہ میں یعنی ہمارے سٹورنٹس نہیں تھے صرف باہر کے آپ یقین مانے جب وہ بہار ملتے ہیں تو پاکستان کا ذکر اتنی پوزیٹیو کرتے ہیں کہ شاید کومن آدمی امپریس ہوتا ہوں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے بہت پلانٹ طریقے سے اچھی یونیورسٹیز میں ان کے لئے سپیس کروائیں اور یہ سب لوگ کرتے ہیں رشا کرتا ٹورزم کے اوپر خاص ٹون انہوں نے بڑا کام کیا ہے جس کی وجہ سے بڑے ٹوریسٹ کو ٹرائک کر لیتے ہیں یس اکانومی جو ہے ان کی بڑا ہے اس کا کانٹریبیوشن جی ٹی بی کے اندر جو ہے وہ آگیا ٹورزم کبھی تو یہ تو ایک بڑی اپرچنیٹی ہے ہمارے پاس سوخان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ہمارے پاس تو ایسی بہت ساری سائٹ آویلیبل ہیں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہے تو دیارہ ہنڈرڈ ان تھاؤزن آوزن آوزن پرس کانٹرنز دیکھیجی ڈی جی آئی سپی آر کی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا بڑا کیا چیئے چینہ نے یہی سفر کی ہے سری لنکا میں لفظ ایک اور بہت مشہور ہوا ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے جلسوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے توفانوں کے لیے بھی استعمال سنانمی سنانمی سری لنکا اس قسم کی جب تباہیاں آتی ہیں جیسے انگلینڈ میں گریٹ فائر آیا تھا شکاگو میں فائر آیا تھا یہ سنامی ان کا آیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ساری جو آپ کو نئے سیدھے سے بلٹ اپ کرنا پڑتا ہے تو سری لنکا نے یہ فیڈ بھی بڑی اور اس میں چائنا نے بہت سگنیفیکنٹ روڑ میں بلکو بلکو ذکر کر رہا ہوں ہرے کوئی انڈیا نے بھی کیا سرمایہ کاری اس فیڈ میں اس نے بھی کیا چاہنا یہ یعنی ہم بلکو ہی اگر ہمارے کو بڑھنا ہے ہمیں دیکھنا پڑے کہ کون کہا ہے ہم خوش ہوں یا ناراض ہوں مگر یہ بھی اچھا تو جہاں تک ٹوریزم کا آپ کہہ رہے ہیں مجھے بھی جیسے آپ نے قصہ سنایا تو مجھے بھی میں چاہتا ہے کہ میں بھی چونکہ لنکا بھی جا چکا ہوں تو میں دکھا کہ ان کا جو مین سٹے ہے ایڈوکیشن کے علاوہ ایک تو ہر آج میں پڑھا لکھا ہے بلکو بلکو اور پڑھا لکھا ہی نہیں ہے اس کا سٹینرڈ آف ایڈوکیشن بھی بہت ہائی ہے مطلب یہ جیسے ہم نے آزازی حاصل کی تھی انڈیا نے آزازی حاصل کی تھی اسی تناثری لنکا نے بھی آزازی حاصل کی تھی لیکن انہوں نے اپنا سٹینرڈ بہت ہائی رکھا ہے میں یہاں پر کچھ اتفاق رہا خوش قسمتی سے کراچی یونیورسٹی میں بھی جانے کے اتفاق ہوا پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں جانے کا میڈیا اور ان کو دیکھنے کے اتفاق ہوا مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا سٹینرڈ آف ایڈوکیشن امتہائی پور ہے اگر ہمارے وزیر آدم سے لے کر نیچے تک کے لوگ مستقل کیا چاہ کوئی بھی وزیر آدم ہو ایک ور ضرور رہتا ہے کہ ہمارا سٹینرڈ آف ایڈوکیشن بہت نیچے ہے اور ہمیں اس کو ریز کرنا چاہیے اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں آلہ تعلیم اور ریسرچ کے اداروں کو دیکھیں کرنے قابل نہیں خان صاحب سے یہ تو ایکشپیک کر سکتے دیکھیں انہوں نے انیشیٹیو لیا نمل یونیورسٹی بنائی اور یہ تمام کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ تو پتہ چلتا ہے خان صاحب کا ایک انٹرسٹ تو ہے ورنہ اس سے پہلے جو پاس جو پریویس گارمنٹ رہی ہیں اس میں کئی ایڈوکیشن بہت پیچھے تھی ان کی پریورٹیز میں شاید چامل نہیں رہا خان صاحب کو یہ ایج اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ خود کیونکہ ایک یونیورسٹی کو چلا بھی رہے ہیں انہوں نے اس کا جو ہے جو آپ چاہ رہے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی یقینی بات ہے جب پاکستان بناتا میں آپ کا چھوٹی بات بات جاتا ہوں پاکستان جب دونوں ایک ساتھ تھے تو پاکستان پاکستان بنا ہے and i have been associated with mr. dr. athaur rehmani is a very learned person and he was the promoter of the phd yes yes he is still associated with them i should not put my aspiration اس کے پر کوئی concomment نہیں دینا چاہتا right he should evaluate yes تو میں آ رہا ہوں کہ اگر ہمیں siri lanka یا anybody کسی کو ہمیں attract کر نا ہے تو جو میں malaysia گیا وہاں جا کر میں 1987 88 میں گیا تھا بالکل اس وقت میں دیکھا ان کے standard of education کو اس کے اوپر لگے ہوئے تھے ہم نہیں اس کے اوپر توجہ دیتے اپنے standard of education کر لیں تو جو آپ نے فرمایا ہے policy making we have got a lump of opportunity policy matters دیکھیں یہ اور کسی ایک government کا تو کام نہیں ہے یہ تو over the years چل آرہ ہے اگر آپ کو بہتر بنانا ہے تو ہوئے بڑے losses ہم نے بکی ہے لیکن اب کیا دیکھتے ہیں اب تو ہم attract کر سکتے ہیں اب تو میرے خیال میں ٹائم آ چکا آپ کیا کہیں گے یاثر بھائی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جن فورمز پہ آکے گفتو کرتے ہیں لوگ بہترین اپنی صلاحیت وں کا استعمال کے اکانومی میرا سبجیک ہے معیشت کے حوالے سے تو میں نے اس تناظر میں جب آپ کا یہ پرپوزل دیکھا کہ ایجوکیشن جو ہے اس سے ہم بہت آپ نے خود کہا کہ اٹھائیز زار سٹوڈنٹ چائنہ میں تھے اس میں سے تئیز زار دالر کبھی تو کتنا ہو گیا تو اسی طرح ہم جس طرح فوکس کر جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس وقت ٹوریزم کے اوپر اور سیہات کے اوپر اسی طرح ایجوکیشن پر بھی اگر ہم توجہ دیں دیکھیں اگر ہم دینی مدارس کا ایک کمپیرزن رکھیں آپ تو آپ سارے لوگ مل جائیں جو فورنرز ہیں نہیں ملتا جو پراپر چینلز اگر ہونے چاہیے اگر ہماری ہوں مگر اس کے لیے دیکھو اس کے لیے جو ایک ایٹموسفیر کرنا چاہیے ایسا محول جس میں ٹوریرزم بھی آپ کا فروع پائے اور آپ کو لوگ یہاں پہ آتے ہوئے بلا خوف یہاں آئیں اور ان کو محسوس مجھے یاد ہے کہ یہی پاکستان ٹیلیویجن یہی کراچی سٹوڈیوز محترم قریشپور صاحب یہاں پہ مزبان ہوتے تھے انٹر یونیورسٹی کوئی کمپٹیشن ہوتا تھا ہر سال یہاں پہ اور اس میں نائنٹی پرشنٹ کراچی جو تھا وہ ٹاپ پہ ہوتا کراچی یونیورسٹی ٹاپ اس میں ایک چیز اور ہے دو قسم کی تعلیم ہوگئے یہ تو ایک بہت ہیر لیویل کی ایڈوکیشن ہے جو گراس روڈ لیویل سے اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کو اور ان کو بہتین قسم کے ای لیویل اور او لیویل کرا کے مگر اس میں میں نے یہ محسوس کیا ہو سکتا ہے وہ بچے زیادہ تر پاکستان وہ اعلیم حاصل کر کے اور یہاں سے ڈیک آف کر جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں پاکستان میں نہیں باہر بیرون ملک جا کے وہ روزگار کمائیں تو اس میں ایک دوسری خرابی جو مجھے نظر آتی جو آپ کا تیرنٹ ہے جو آپ بنا رہے ہیں یہاں پہ وہ پاکستان کے لیے کام نہیں آرہا وہ زیادہ تر نکل کے باہر چلے جا تو کس رائیو گواہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑا نقصال ہے آپ کے پاس جب انویسٹمنٹ نہیں آئی جب آپ کے پاس ایف ڈی آئیز نہیں آئے باہر والوں نے آ کر جب انویسٹ نہیں کیا تو اپوچنٹیز نہیں تھی تو ہوتا ہے یہ کہ یہاں سے پھر جو ہے وہ برین ٹرین ہوتا ہے اپوچنٹیز تو کرنا ہے پچھلی گارمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا ہمیشہ سے ایک وہ رہا ہے کہ ایک پوائنٹ جس کے اوپر ہمیشہ سے کانٹرڈک کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ آپ نے اپوچنٹیز کے اوپر کام نہیں کیا سٹینڈڈ اف ایڈوکیشن سمہاو آپ کا مینٹین ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ریجن میں کوئی بہت پیچھے رہا گئے لیکن جسا بھی مرس صاحب نے کہا کہ آپ کو جی ایکزاٹلی لیکن آپ کو وہ نیکس لیویل پہ جانے پاورٹی لائن رہ رہی ہے دے ڈونٹ ایون ریالائز کہ یہ بہت بڑا ان کے لئے نقصان ہے اور اگر وہ اسی طرح کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے تو پھر یہ تو پورے ریجن کا لاؤس ہوگا چلیں اوشیر کمی بیک ٹوائنٹ ٹوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے تھے اپوچنٹیز کی تو ایک اپوچنٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان has really changed بہت ساری چینجز ہم نے وٹنس کی ان ویسن ٹائمز میں تو گراجولی سلولی بٹ معاملہ تو آگے بڑھ رہا ہے how do you see this دیکھیں اگر آپ آج سے دس سال پیچھے چلے جائیں آٹھ سال پیچھے چلے جائیں پاور سیکٹر کی وجہ سے پوری ہماری انڈسٹری بیٹھی ہوئی تھی اب کم از کم پاور کا ہمیں اشہ نہیں اس وقت ہمارا پاور مینجمنٹ کا پرابلم ہے یا گیس مینجمنٹ سر پرائیس بہت اوپر چلی یہ پوری وہ آپ کی کانسٹ آنڈوئی بزنس کو بڑا ہے سر بہت اوپر آنی یہ کا مسئلہ ہے ہر چیز انکلیٹ کرے گی انکلیٹ کریں وہ غلط ہے پاوریجن میں آپ کمپیریزن کریں یا سے تو وہ پرائیس پرائیس یس آئی اگری کہ ہمیں انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو پرائیس پر پاور دینی پڑے گی اور اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر نہ اپرسیونٹیز کریئیٹ ہوں گی جابز کی نہ انڈسٹری موف کرے گی نہ ٹریڈ موف کرے گی ایک تو یہ بالکل ہے کہ ہمیں جو انپوٹس ہیں انڈسٹری کی وہ ساری انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو پرائیس پر دینی پڑے گی اس کے بعد ہمارا بزنس مین یا پروڈیوسر جو لیول فیل پر کمپیٹ کرے گا پرسیل دونٹ مینجمنٹ پہ وہ کرتا ہوں اس وقت اگر آپ دیکھیں پانی پانی بڑا سکیار ریسورس ہے چوری بھی ہو رہا ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ جو پانی یوز کرتا ہے وہ اگری کلچر کرتا ہے about ایٹی پرسنٹ دس گیارہ پرسنٹ سیول یوز ہے اور نو پرسنٹ کوئی انڈسٹری لیتا ہے ہمارا اگری کلچر ہائیلی انیفیشنٹ ہے ان وارٹر یوز اگر آپ وہاں سے ٹین پرسنٹ پانی بچا لیں جو بہت ڈویبل ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو نہ انڈسٹری کو کبھی پرابلم ہونا اگلے بیس سال نہ سیول یوز میں ہونا بلکہ ٹھیک ہے تو اس پہ ہمیں مینجمنٹ کے اشنوں سے اپنے شارہ میں ٹھیک ہے نیوٹ ایرگیشن ٹیکنیکس پہ جانا پڑے گا مورٹنیزیشن کی طرف جانا پڑے گا ٹیکنالوجی کا انفلنش پڑے گا تو پھر چیزے بہتر ہو ساگی انڈسٹری چلے گی اگریکلچر چلے گی تو آٹومیٹی سب بخود آپ کی اکرانمی دو کرے گی بلکل آپ نے ٹھیک اس کو صحیح ہیلائٹ کیا لیٹس ٹاک آب اپرچونٹیز گوادر کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں گوادر آپ کے پاس ایک بڑی اٹراکشن جو بڑی غیر معمولی اپرچونٹی ہے گوادر ہماری اور بیسیکلی ابھی شاید وزیراعظم نے بھی آج جو کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سینٹرل ایشیا میں آپ کو کر سکتے ہیں ایکسس ملیہ کر سکتے ہیں یہ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایکانومی یا دنیا میں ہر جگہ لیکن پاکستان کے لیے تو یہ موت زندگی کا مسئلہ ہو گیا ہے جب تک کہ آپ پاکستان کی ایکانومی کو چابی نہیں دیتے and the business man has to play the pivotal role یہ بات بالکل تہشدہ ہے میں ایک بات صرف کہوں گا کہ میں جپین گیا جب بہت پرانی بات ہے کوئی ملخواہ سے 20 سال سے زیادہ کی بات ہے تو انہوں نے مجھے ایکسس دیا جنرلسٹ کی ٹیم تھی تو انہوں نے ایک صاحب سے ملاقات کرواتے ہوئے مجھے کہا کہ یہ ہماری سب سے مہترم شخصیت ہیں تو میں سمجھا شاید کوئی بہت بڑے سکولر ہیں یا گورمنٹ کی کوئی بہت سینئر فگر ہیں یا کوئی پوریٹیکل یا کیا انہوں نے کہا یہ ہماری بزنسمن جیپین نے اس بزنس کلچر کو اس ساؤتیس ایشیا سے لے کر چائنا تک پھلانے کے اندر جو رول پلے کیا ہے وہ بلکل یعنی اسی کا اثر ہے اصل میں ایکچولی آپ دیکھ لیں کہ یہ چائنا تک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ہونگ کانگ بھی اور سنگاپور بھی اور ٹائیوان بھی اور نیس آؤٹھ کوریا بھی پاکستان میں بھی یہی چیز اپورٹنٹ ہے کہ یہ گوادر کا پورٹ ہمیں ملا ہے ہم نے اسے بڑی محنت سے بنایا ہے چائنا نے ہماری بڑی وہ کی ہے اور اسی بیک پروجیکٹ اور اسی بیکشپ اور ایکنومک ڈیویلپمنٹ دیپ سی پورٹ ہے جو کچھ ہم نے ٹارگٹس اس کے لیے مقرر کی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ سنٹرل ایشیا کو ایکسس دے گا پھر ہم تو در کہتے ہیں ایفریکا تک جائے گا بھائی اس کو پورا کرنے کا وقت آگیا ہے صرف بیانات دینے کا یہ تو عمل میں جا چکا ہے گوادر ٹھیک ہے سنٹ صاحب سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کیسے اس صفحہ تا اٹھائیں گے تو بتائیں کہ آپ نے کریئٹ کر دی ہیں اٹریکشن بھی آپ پیدا کر رہے ہیں ابھی آپ کا جو گراؤن اسپیشلی جو کرکٹ گراؤن بنائی ٹاک آف دی ٹاون آئی سی سی نے بھی وہ گراؤن جو اپنے اس کے ویب سائٹ کے پر لگایا تو آپ کے پاس چیزیں تو ہیں اٹریک کرنے کے لیے کیسے اٹریک کریں گے اس بارے میں کیا کریں گے فرمائیں دیکھیں یہاں سے کچھ چیزیں ہمارا قومی مزاد ہیں جن گھنچ ہے بدلنا ہمارے لیے مشکل ٹھیک ہے چاہلے تو بہت ہے آسان بارا نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا ریزلٹ جو ہے فوری طور پر چاہتے ہیں کہ آج ہم نے کوئی افرٹ شروع گئے تو بس کل ہمیں اس کا نتیجہ مل جائے اب اگر کئی دھائیوں پر مشتمل برائی ہے یا ایک برا سسٹم جو ہے وہ مزید برا ہوتا چلا گیا تو ہم اس کو سال چھ مینے میں دو مینے میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں کوئی ایسی ریویلوشنی کوئی چینج آجے گی جو آپ کی سب حالات کو بدل دے گی یہ ممکنات میں سے نہیں ہے یہ ایک ریالیٹی ہے جسے ہم سب کو ایکسپ کرنا چاہیے تو اس میں جو اب حالات میں بہتری کی یقین میں سمجھتا ہوں جو بھی ہے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں ہر آدمی پاکستان سے اپنے ملک سے تو محبت کرنے والا ہے چاہے رائٹ ویگ میں ہو یا لیفٹ ویگ میں ہو ہمیں کسی کی دیارت داری پر اور کسی کے محبت وطن ہونے نہ ہونے پر ہونے پر کوئی شگ و شبہ نہیں ہونا چاہیے صرف یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کی صلاحیت زیادہ ہے کسی کی صلاحیت کب ہے کوئی زیادہ جلدی اچھا ڈلیور کر سکتا ہے کوئی کم کر سکتا ہے تو یہ جو سیچوشن اب ڈیولپ ہو گئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں خدا کا یہ ایک بہترین توفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم نے اگر اس کو بہترین استعمال کیا آپ کے اوپر جو قرضیں ہیں بیسکر لوگ کہتے ہیں کہ جی سٹوک ایکشینج جو ہے بہت اچھا پوزیشن پہ جا رہا ہے اور دیکھیں پاکستان ملک کی کانومی کا اصل انڈکیٹر جو ہے وہ آپ کی کرنسی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ where you stand آپ کھڑے کدھر ہو آج اگر ایک سو اٹھاون پہ ایک سو سایٹھ پہ ڈالر ہے تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی آپ کی پوزیشن کیا آپ کی جیب کی پوزیشن کیا ہے اس کا کسی نہیں بتاتا ہے آپ نے بیرومیٹر تھوڑا سا وہ کر دی نہیں میں بالکل صحیح بات کرانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈیسٹرینڈبل ہے ایک آم آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہے ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو سٹوک مارکٹ ہے that actually reflects آپ کی اوبرال ایکانومی کے اندر ہو کیا رہا ہے اور وہ اس وقت کیونکہ بوم پر ہے کیونکہ اب آپ کے پاس اپورچنیٹیز ہیں دیکھیں ایس آف ڈوینگ بزنس ہم کل بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ تھوڑی سی آپ کے پاس امپروومنٹ آنا شروع دیکھیں اس میں تو فوراں ڈیپٹلی چینج آج آج ایف ایٹی ایپ سے اگر آپ نکل جائیں جا رہے ہیں چانسز ہیں اس چیز کے انشاءاللہ آپ گریلیس سے بھی نکل جائیں آپ دیکھیں گے بلکل یہ بھی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ کہ ہم اس فیس تک آ چکے ہیں جہاں سے ہم جو گریلیس سے باہر آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک بہت زیادہ جو آپ کی اکانومی کے اندر جو ہے وہ برچولٹیز اچھی ہو جائیں گے برچولٹیز اچھی ہو جائیں گے اچھا اب لاسٹ میں کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہوگی جیسا بھی گوادر کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اب بہت شاری لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اب اٹریکشن جو ہے وہ بہت بڑ گئی ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے سیکنڈلی یہ کہ اب آپ کو جو فوراں ڈائریکٹ انویسمنٹ جو ریال ٹرمز کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو انڈسٹلائزیشن نظر آئے جو کرییشن کے اوپر کام ہو یہ کیسے مٹیریلائز ہوگا آپ کے خیال میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو ہم نے نیٹورک کریئیٹ کیا ہے ویسٹ روٹ ایسٹ روٹ سنٹرل روٹ جو گوادر کا لینڈ روٹ ہے پھر ہم ریلوے پہ کام کر رہے ہیں اور اصل جو کراؤن آنا ہے وہ ہے آئل پائپ لائنز کیونکہ سٹریٹ آف ملاقہ کے خوف میں چینہ نے یہاں سے لائن ڈالنی ڈالنی ان کے بینفٹ کے لئے تو پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ ایگرمنٹس کرنے ہیں تاکہ جو یوز جو ہو سی پیک روٹ کا جیسے اغوانستان ہے سنٹرل ایشیا ہے روشہ ہے اب ہم سری لنکا کو بھی آفر کریں بلکہ اگر آپ کو یاد ہو دوہزار سترہ میں سدرن کمانڈ کے جو تھے انہوں نے آفر کیا تھا انڈیا کو کہ وہ سی پیک پہ آئی جائے اس پہ ہمارا سی پیک میرا کافی شوق ہے جب تک ایسٹ ویسٹ الائنمنٹ نہیں ہوگا سی پیک کا استعمال اتنا نہیں ہو پائے گا یہ ایک روڈ ہے جتنا زیادہ استعمال ہوگا اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا اور دوسرے ملکوں کے لیے بہتر ہوگا پلس اس کے ساتھ جو انڈسٹریل کلسٹرز ہیں اگریکلٹرل کلسٹرز نورتھ میں آنے ہیں یہ سب جب ہم مٹریلائز کریں گے تو اس کے لیے ہمیں اپنی پروینشل گورنمنٹس کو بھی کک مار کے سٹارٹ کرنا پڑے گا بہتر ہوگا وہ ابھی تک لینڈ ایکوزیشن میں اور لوکل فیسلیٹیز میں تیار نہیں ہے تو جب یہ سارا کچھ ہم کر سکیں گے انٹرنیشنل انوالمنٹ تو یوز در روڈ ان کو فیسلیٹیٹ ہم کریں اور یہ کہنا کہ سری لنکا میری ٹائم روٹ میں زیادہ انٹرسٹیٹ ہوگا نہیں why not to سنٹرل ایشیا بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو سنٹرل ایشیا سے سری لنکا جا سکتی ہیں بہت ساری ہماری ان کی پروڈکٹس ہیں جو وہاں سے آ سکتی ہیں جیسے گرین وغیرہ ہے کارٹن ہے سنٹرل ایشیا ہم بہت ہے تو یہ سب کے لیے یوسفل یہ ہے کہ ہم اپنے لینکیجز پراپر کریں اور اس کو اس لیول پہ لے جائیں کہ جہاں لوگ اس کو ٹرانزٹ روٹ کے دارے بلکل یہ آپ نے ٹھیک کا تو دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایسے آئیٹمز ہیں جیسے شلنکان ٹی جو ہے وہ بڑی کنسوم کی جاتی ہے انٹرناشنلی گلوبلی بڑی ان کی مارکٹ ہے اس کی ڈیمانڈ ہم نے انگلنڈ میں بھی دیکھی ہر جاگہ دیکھی ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسے آئیٹمز اور یقیناً وہاں پہ بھی کچھ ایسے آئیٹمز ہیں پاکستان میں جو یقیناً ہیں جو ہم آفر کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں کافی جو وہ ایز ملے گی میرے خیال میں ایک بڑی ڈیولپنٹ ہو سکتی ہے کبھی بھی کنٹری کا جو پرٹینشل کسی کو چھوٹا جو ہے وہ نہیں سمجھتا چاہتا ہے ابھی جو بات چیت ہوئی تھی اس میں بنور صاحب نے بتایا تھا کہ بیلنس آب کریٹ جو ہے ان فیور پاکستان حالا کہ میں سمجھتا ان فیور اور سریڈنکا ہونے چاہیے تھا اس لیے کہ اگر آپ فری ٹیٹ کے والے سے مارکٹ کا کبیرزن کرے تو پاکستان کے مارکٹ دو سو ملین کی ہے اور سریڈنکر مارکٹ جو ہے وہ بیس ملین بیس ملین کے درمیان جو پوٹیشنوں کی پوپولیشن کی تو ان کو اتنی بڑی اپورچنیٹی میں لگی ہے کہ ان کے پورٹیکس آل کہ اگر دو سو ملین کی مارکٹ میں آتی ہیں تو پھر ان کو ارننگ بھی اسی حساب جو نہیں چاہیے مگر اس کے باوجود بیرنس اپ ٹیٹ جو ہے پاکستان کے یہاں سے اس وقت سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ہے میں سمجھتا شاید وہ سیمنٹ کا سیکٹر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیکسٹائل دو آئیٹمز یہاں ٹیکسٹائل اور سیمنٹ جو اس وقت پرائمشتر کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں زیادہ تار اس میں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں ہم ٹیکسٹائل بھی ہے اس میں ہزنی مینفیکچرز بھی ہیں اس میں جو ٹیکسٹائل سے اور دوسرے ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ کافی گئے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا جو سٹیکھولڈرز ہیں آپ نے ان کو آن بورڈ لیا اور ان کے مسائل آپ سامنے رکھے اور پھر دیکھیں آپ آئندے بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ترقی ہو تو میں اگر ایک مند مجھے اور دیکھیں آپ تو میں جو میری ذہن میں وہ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی جو بندرگاہیں ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ اس میں کسی تاثر کے بغیر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں تو جتنے قریب آپ کے وہ پورٹس کے ہوں گے اتنی زیادہ بینیفیشل ہوں گے اس بات کو ذہن میں رکھیں چھے جائے گا ہم اس میں سیاتی مسکلاتیں اور دوسری چیزیں رکھیں کہ یہ آ رہیے گدون میں ہونا چاہیے وہاں لوکل انڈسٹری کے والے صرف آپ ضرور بنائیں کہ روزگار ہوں مگر آپ کوئی ایسی چیز جو ایکسپورٹ اوریٹڈ ہے اس کو ہمیشہ پورٹس کے کرے ہونا چاہیے اس میں اب یہ ہے کہ ایک سب سے امپورنٹ چیز ہے میری نظر میں وہی ہے کہ گورنمنٹ انڈسٹریل زون بناتی ہے اگر بنا بھی دیتی ہے تو اس میں بیسک نیسسٹیز کا ایشو ہوتا ہے کبھی پانی نہیں ہوتی کبھی گیس نہیں ہوتا آج چلے ساری چیزیں بھی آپ دے دیں تو اس میں معلوم ہوں میں اگر انٹرسٹیٹ ہوں کوئی انویسمنٹ کرنا میں تو مجھے وہ زمین چھے ہاتھ گومنے کے بعد ملتی ہے نتیجہ ہوتا ہے کہ میری انویسمنٹ کا آدھا جو ہے وہ لینڈ کی کوسٹ میں چلا جاتا ہے تو اگر ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھے آئندہ کے لیے احتیاط کریں اور یہ سب چیزیں جو ہے اس کو کریں تو آپ انڈسٹریل اور پھر جو جو نیسسٹیز ہیں آپ کی جو یوٹیلٹیز ہیں ان کو ایک ایک اس کے اندر رکھیں آپ اس کو سب چیز کرنا پڑے تو آپ کریں کہ آپ انڈسٹریل مارکٹ میں جا رہا ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کو اگر آپ فروغ دینے چاہ رہے ہیں تو آپ انڈسٹریل کمپیٹیشن کو مبدینہ رکھتے ہوئے اگر آپ ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے تو یقین ہم پھر کمپیٹیشن کی پوزیشن میں ہوگا اور ہمیں کے بہتر ریزلٹ دیں گے انشاءاللہ بلکو ٹھیک ہے میرے صاحب ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ پوسٹ کوویڈ جو ہے اس سیچویشن ہم اگر اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے یہاں تو کیونکہ اللہ کا شکر بڑھا رہا کہ ڈیمیجز اتنے نہیں ہوئے جتے پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے ڈیمیجز ہوئے ہیں اب کیونکہ بائلیٹرال ریولیشن کے اوپر کام کرنا اگلے فیس میں داخل ہو گئے ہیں where do you think we should go کہ اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے after شرلنکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہاں اور move forward کرنا ہوگا ڈیپلوماتک کامیشن کے والے سے یہ پوسٹ کوویڈ اور ایرہ ہے تو یہ پوسٹ ٹرمپ ایرہ بھی ہے اس علاقے کے لحاظ سے ہمیں یہ بات حالانکہ this is a total full program کہ پوسٹ ٹرمپ ایرہ کیا ہے اور کیا ریالائنمنٹ شروع ہو گئی ہے پورے اس خطے کے اندر آپ اگر میں بہت بہت ہی کوشش کرتا ہوں بلڈوز کرتا ہوں اپنے خیالات کو کہ ٹرمپ جو تھے وہ میڈل ایسٹ کے اندر بڑا سگنفیکنٹ چینج کر کے گئی تھے آپ کو معلوم ہے اسرائیل سے تقریبا سارے عرب کنٹریز جو ہیں خاص طور پر جو ہمارے بہت قریبی دوست ہیں خلیجی ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ سے لے کے یو اے ای تک سب کو وہ اسرائیل سے ان کے باقاعدہ سفارتی سانو پاس ایران کو انہوں نے بڑی بری طرح سے وہ کیا تھا بیچ میں اور اس کے اوپر سخت انہوں نے پابندیاں لگا دی نیوکلئر ڈیل سے وہ نکل آئے تھے جو بائیڈن نے آ کر فورن انڈکیشن دینا شروع کر دیا ہے حالانکہ میں ہے تو انتظار کر رہا تھا کہ وہ پہلے اپنے ان درونی معاملات سے نکلیں گے لیکن شاید ان کے اوپر ٹرمپ کے اس فورن پالیسی کا اتنا غیر معمولی اثر ہے کہ وہ انہوں نے میڈل اسٹ کے اندر چینجز لانا شروع کر دی ہیں ایران تک انہوں نے اشارہ کرنا شروع کر دی ہیں اقل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹامیک انرجی کمیشن کا وہ ایک ان کے ساتھ معایدہ بھی ہو گیا تو اب چینج آنا شروع ہوگا اب پاکستان اپنے آپ کو سری لنکا تک بلکہ اس سے بھی آگے تک کیسے ریالائن کرتا ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں برما کے اندر کیا پوزیشن ہے وہاں کی پوزیشن بھی بڑی انسٹیبل ہو گئی وہ بھی چائنہ کے بڑے قریبی دوست ہیں سری لنکا پہ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کو افغانستان سے امریکہ واپس جا رہا ہے میڈل اسٹ کے اندر پوزیشن جو بائیڈن کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں وہ امیڈیٹلی امریکہ کے انٹریسٹ کو جس طرح وہ کر گئے ہیں آلائن وہ اسے ہٹنا بہت مشکل ہے ان کے لئے کیونکہ مین پروکسی تو ان کی اسرائیلی ہے تو اب ان ساری چیزوں میں پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی لئے میں نے آپ سے لفظ کہا تھا ہمیں کہیں نہ کہیں سار کو اپنی فوکس میں لانا کرنا پڑے گا جیسے انہوں نے فرمایا تھا خربت بہت ہے ساؤتیشیا اس ریجن کا سب سے سوچنا چاہیے سب سے جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو ہمیں بھی اچھے یہ تو پارٹی صاحب مرزا صاحب ہائلائٹ کرتا آیا ہے ہمیشہ سے پاسٹ میں بھی کہ ریجن کے اگر ریجن ریجنل ڈیولپمنٹ چاہیے پاورٹی الیویشن چاہیے تو آپ کو پھر سب ایک ساتھ کام کرنا ہوگا اس کے اوپر کیا کہیں گے جیسے سارک کے حوالے سے بات ہوئی اس پر تو اکنیشست اور ہو سکتا ہے مجھے اصل میں کوئی دوسرا فورم نادر نہیں آرہا نہیں تو میں کہتا شنگائی فورم بہت دور ہے نہیں شنگائی فورم دور ہے اور بھی جو ہمارے فورمز ہیں ان سے ہم دور ہیں ہمیں سارک کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اگر ہم سارک میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فورم ہوتا ہے جہاں ہم اپنے ریجن کے مسائل خاص طور پر کشمیر ہو گیا سرک ریک ہو گیا روہنگا کرائسس ہے یہ سب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ٹرین تو مین ہے ہمارا اور جیسے میں نے کہا تھا کہ جب تک ہم ایسٹ ویسٹ الائنمنٹ نہیں کریں گے سی پیک کی تب تک سی پیک کی یوٹیلٹی نہیں ہوگی اگر صرف آپ چائنہ پاکستان کے لیے اس کو یوز کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسٹرن روٹ پہلے سے موجود ہے اور اس پہ ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اتنی مہنگی پورڈ بنایا ہے روڈ بنایا ہے سیکیورٹی پروائیڈ کریں پلس جو گوادر میں لائٹ فیسلیٹیز ہیں وہ ہمیں بڑھانی پڑھیں گی تاکہ سٹوریجز ہوں کولڈ سٹوریجز ہوں اور ایسا ہو کہ لوگ اپنے سامان رکھیں ڈیوٹی فری اور مارکٹس کو بڑھائیں چاہے سر تینکیو سو بری مچ حسان حبیب صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا منور مرزا صاحب تینکیو سو بری مچ آپ کا بھی بہت شکریہ ہے صحیح شفیق آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ رہے اور آج ہم نے کوشش کی کہ یہ جو پرائیم نیسٹر کا جو وزٹ آشی لنکا کا اس حوالے سے بات کر سکیں اور اس کے علاوہ جو اوورال اکنومک سیچویشن ہے یہ کس طرف ہمیں لے کر جاری ہے اس کو آج ہم نے کوشش کی ڈسکس کریں اور ساتھ ساتھ جو بائی لیٹرل جو ورکنگ ریلیشن ہے ریجن کے اندر یہ کیسے بیلڈ ہوگا اس کے اوپر آج بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں اور موضوعات ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر پھر آنے والے پروگرامز میں سرور گفتگو کریں گے یہاں پر اجازت لینے کا وقت ہے اپنا وقت شیئر لکھئے کہ محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دی جائے اجازت اللہ نکبان